اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجیس مرسات سینہ ترین جنرلسٹ اسلام آباد نے خدمات پیش کی موجود ہیں اغبال جعفری صاحب اغبال جعفری صاحب نے زیادہ تر خدمات اسلام آباد نے پیش کی ہیں صحفت کے میدان میں اور نوائی وقت نے ایک طویل عرصہ گزارا سن میں ایک خدمات پیش کی ہیں اپنی اس کے علاوہ مسلم اقبار اور فرنٹر پوسٹ میں بھی خدمات پیش کی ہیں اور گزشتہ ان کو آسائیمنٹ راج جو طویل عرصے تک وہ رہا اے پی پی میں سرکاری نیوز ایجنسٹی وہاں انہوں نے صحفتی میدان میں اپنی خدمات پیش کی ہیں سینئر ترین صحفی ہیں اس کے علاوہ یہ جو صحفتی تنظیمیں ہیں اس میں بھی بڑا ایکٹیو رول انہوں نے پلے کیا ہے اور صحفیوں کے جو حقوق ہیں ان کی جدوجہد میں ان کا ایک نمائی کردار ہے اسلام آباد سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر پشاور تک انہوں نے دورے بھی کیا ہیں انہوں نے کام بھی کیا ہے صحفتی میدان میں صحفیوں کے حقوق کے لیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اب صحفت کہاں اگر کھڑی ہو گئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے صحفت گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کہ جب الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا اور آج الیکٹرونک میڈیا ہے تو اب صحفت کہاں موجود ہے کیا واقعیتاں صحفت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں اسلام علیکم اقبال جعفری صاحب اقبال صاحب صحفت ایک سفر تیہ کرتے ہوئے یعنی اگر آپ دیکھئے تو پاکستان کی آزادی کے بعد قائد ادم محمد علی جنہ کا اقبار ڈاؤن اور اس کے بعد اس سے پہلے غالبنجہ کا اقبار اس کے بعد ایک طویل قطع اقبار ہو کی اس وقت صحفت زیادہ بہتر انداز میں کی جاتی تھی کہ اب جب الیکٹرونک میڈیا آ گیا ہے اس کے بعد صحفت ہو لی ہے صحفت جہاں تک سوال ہے ایک صحفت کا صحفت جو اس طور کی تھی سیمنٹیز تک وہ تو کافی مشکل صحفت تھی اور اس میں آپ کو ایک سٹوری کے پیچھے بہت کام کرنا پڑتا تھا اللہ آپ پہلے اس کو تلاش کرتے تھے کہ کہاں اسٹوری ہے کیا اسٹوری ہے پھر اس کو آپ کہ یہ کتنے کہاں تک سچی ہے کہاں تک حقیقت ہے ایک بڑا ہر سٹوری کے پیچھے کام ہوتی ہے جس کو ہم آج کے دور میں صرف ایک انویسٹیگیٹیو سٹوری کہہ دیتے ہیں اس ٹائم ہر سٹوری انویسٹیگیٹیو ہوتی تھی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ دور بہت مشکل تھا اور اس میں بہت پینسٹیکنگ تھا اس میں کافی محنت ہوتی تھی آج کے دور میں تھوڑا سا یہ الیکٹرونک میڈیا کے وجہ سے مائک ہونے کے وجہ سے بہت ہسانی سی ہو گئی یہ لوگوں کو اور اس میں جو صحافت کا جو ایک سب سے بڑا نقصان اس سارے کچھ کا ہوا اس سارے عمل کا کہ ایک انسٹیچوشن ہوتا تھا صحافت میں نیوز ایڈیٹر جو پورے اخبار کو پوری آپ کی ڈیلی جواب دیتے تھے ریڈر کو اس کو مانیٹر کرتا تھا دیکھتا تھا کہ کہاں چیز اچھی ہے کہاں پوری ہے اس کو روکنا اس کو نہیں روکنا اس کو کہاں تک دینا ہے کہاں تک نہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا آپ کو کہ آپ جو بھی سٹوری دیتے تھے وہ آپ کی باؤنس نہیں کرتی تھی لیکن آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر سٹوریز باؤنس کر جاتی ہیں خاص کر الیکٹرونک میڈیا پر اچھا یہ جو ٹکنالوجی آئی ماضی میں جب ہوتا تھا ایک ٹائپ ریڈر ہوتا تھا اس میں ٹائپ کرتے تھے خاصتہ انگلیس جنللزم کی اگر میں بات کروں ٹائپ کرتے تھے اسٹوری کو اس میں انگریزی بہت اچھی ہونی چاہیے تھی سپیلنگ کے اوپر ایک کمانڈ ہونی چاہیے تھی آج جو ہمارے ریپورٹرز ہیں میں اگر اے پی پی میں بھی کہوں میں اگر ڈان میں بھی کہوں کیا اس میار کو وہ ٹچ کرتے ہیں جو اس وقت کے جنللزم کا ایک میار تھا اسپیلنگ کے ادبار سے گرامر کے ادبار سے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ جو یہ سارا کام تھا یہ نیوز ایڈیٹر کرتا تھا سوار سٹوری کو بنانا سوارنا اس کو ٹھیک کرنا دیکس پر ضرور ہوتی تھی لیکن اس میں اس کو جو مونیٹر کرنا وہ کام سارا تھا نیوز ایڈیٹر کا آج کے دور میں ہم نے ختم کر دیا انڈسٹری نے اب آپ کو کسی ادارے میں نیوز ایڈیٹر نہیں ملتا نیوز ایڈیٹر اخبارات میں تو اسی طرح موجود ہے نا وہ ڈیسک موجود ہے نیوز اس کا چیف موجود ہے نیوز روم ہے نیوز روم ہے لیکن نیوز ایڈیٹر اور بلکہ یہ کہنا جی اب ایڈیٹر کا شعبہ ختم کر دیا اگر آپ اگر صحیح یہ بات کہیں تو ایڈیٹر ایس سوچ اب ختم ہو گیا کہ جو اخبار کا مالک ہے یا ایک چینل کا مالک ہے وہ ہی اس کا ایڈیٹر ہے وہ ہی اس کا مالک ہے جب آپ مالک بن کے ایک ادارے کو چلاتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ مرا ادارہ چلے یہ آن کرے اور جب آپ ایک ایڈیٹر بن کے چلاتے ہیں تو ادارہ بھی چلے بہت اچھا بھی چلے اور اس میں سے آن بھی ہو اور یہ کہ جو کچھ ہم دیں وہ پبلک انٹرسٹ میں ہو اور اس کو لوگ پسند بھی کریں اور وہ باؤنس بیک بھی نہ ہو جو آج کل کافی تو آتر سے ہو رہا ہے ماضی میں جنرلزم میں آنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس خاص صورتے تعلیمی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ میٹر کرتی تھی آج بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم اسی طریقے سے میٹر کرتی ہے یا اس کی ضرورت نہیں رہی اگر آپ پرانے دور میں دیکھیں تو آپ کو میٹرک والے ایڈیٹر بھی ملیں گے اگر پرانے دور کو آپ چلے جائیں سیمنٹیس اور سیمنٹیس سے پہلے میں تو ایڈیٹر اور نیو ایڈیٹر آپ کو میٹرک بھی ملیں گے لیکن بہت پائیک ایڈیٹر تھی وہ ساتھ اور ان میں سے بعد استاد اسادزہ ہیں ہمارے تو لیکن آج کے دور میں ایڈیٹر تو کیا آپ سب ایڈیٹر جو ایک ہے اس کے لیے ایک بیسک اپ ریکوارمنٹ پہلے بی ای تھی بنائی تھی اب ماسٹر ہو گئی ہے ماسٹر ان کمیونکیشن یا بی ایس ماس کمیونکیشن میں تو دگری کے لحاظ سے وہ بڑھ گئی ہے لیکن کانٹینٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ تھوڑا سا فال ہوا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو ریپورٹنگ کا آپ نے کہا کہ پہلے جو ریپورٹ آتی تھی اس کو مختلف مراحل سے چیک کیا جاتا تھا کروس چیک ہوتی تھی وہ انیویسٹیگیٹی بھی ہوتی تھی تقریبا آج جو ریپورٹنگ ہوتی ہے جس طریقے سے اگر میں بات کروں پگڑی اچھالنے کا معاملہ یہ کسی کے اوپر اضام لگایا پگڑی اچھال دی آپ کے پاس ڈاکیمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس مائیک ہے آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ کے پاس ائر کرنے کی صلاحیت ہے آپ نے ائر کر دیا یہ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کوئی ہے طریقہ آپ کے ذہن میں اس کے لئے دیں اس کا کوڈ آف کانڈیکٹ ہونا چاہیے آپ چاہے اس کو کوڈ آف کانڈیکٹ کو ادھارے بنائے خود اور اس کو امپلیمنٹ کرنسٹرکٹ یا گورمنٹ بنائے کیونکہ گورمنٹ کو ہم لوگ اس میں جو صحافت میں ہے اس کے کانڈیکٹ وغیرہ میں ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہم نے ہمیشہ گورمنٹ کا عمل دخل اس میں پسند نہیں کیا بخبارات کے معاملات میں کہ خبر کیسے دینی ہے کیوں دینی ہے آپ ہمیں گائٹ کریں یہ ہم نے کبھی بھی پسند نہیں کیا ہم اس کو نہیں پسند کرتے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مالکان میڈیا مالکان خود بیٹھیں ایک اچھا ایسا کوئی کوڈ آف کانڈیکٹ اور جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں میڈیاز کے وہ بیٹھ کے اس کا کوڈ آف کانڈیکٹ بنائے اور اس کو امپلیمنٹ کریں بقاعدہ ٹھیک ہے ایک مسئلہ آج کل یہ ہے کہ الیکٹرونک میڈیا خاص صورت سے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پرنٹ میڈیا بھی اسی طرح کھڑا ہے گروپنگ ہوئی بھی ہے خبروں کے ادبار سے ایک میڈیا چینل جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے دوسرا میڈیا چینل اسی کام پہ لگاوا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھیچی جائیں اور اس کو گرائے جائے اور وہ دوسری دوسرے کام پہ لگاوا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ میں پھر آؤں گا اپنے اسے بات کی طرف اسی جواب کی طرف کہ وہ جو ہم نے ایڈیٹر کا شعبہ ختم کیا ہے نا یہ اس کی وجہ سی ہے مالک خود ہی اب ایڈیٹر ہے خود ہی اس کا پروڈیوسر ہے تو اس کی کوئش ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ اپنے پیسہ آئے میرے اس میں اکاؤنٹ میں تو وہ پھر اس کو اس کی پرائیٹی پیسہ ہی ہے ایڈیٹر جب ہوتا تھا وہ یہ ان دونوں کو برابر کرتا تھا بیلنس کرتا تھا اس وقت ہمارے ہاں جو ہماری پولیسی تھی اخبارات کی اس میں سکسٹی فورٹی ہوتا تھا کہ سکسٹی پرسنٹ نیوز اور فورٹی پرسنٹ اشتہار لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہنڈیٹ پرسنٹ آج کے لئے آپ کو اشتہار ملے گا نائنٹی ٹین تو لازمی ہے اچھا اس میں جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں جعفری صاحب وہ یہ کہ پولٹیکل آزائم بھی ہیں سیاسی آزائم بھی ہیں ایک گروپ جو ہے میڈیا کا وہ اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ کھڑاوا ہے دوسرا گروپ میڈیا کا وہ حکومت کے ساتھ کھڑاوا ہے ایک اور گروپ ہے ایک اور گروپ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے اور جمہوریت تحقام ہونا چاہیے یہ کیا ہے یہ تقسیم بھی دیکھیں ان سب کو بیلنس کرنے کے لئے ایک ایڈیٹر ہوتا تھا انسٹیوشن تھا وہ پورا نا کہ ہر تین کی بات سن کے اس میں سے بیلنس چیز کرنا ہوتا تو وہ ایڈیٹر کرتا تھا اب وہ نہیں ہیں تو ایک طرف پیسے والا گروپ بھاوی ہے ایک طرف خربارا گروپ آپ یہ کہیں تو وہ بیلنس ختم ہو گیا ہوتا جب بھی تھا یہ ہوتا ہوگا لیکن میں نے بتایا کہ وہ ایڈیٹر ایس طرح سنسیبل اور اتنا سمجھدار ہوتا تھا کہ وہ ان سب کو لے کر چلتا تھا ایک اٹھا چونکہ پیسہ بھی اخبار کے لئے ضروری ہے یا اس کے ادارے کے لئے ضروری ہے خبر بھی ضروری ہے خبر اگر پیسہ نہیں ہے تو خبر آ جائے گی لیکن چھپنی سکے گی گر پیسہ نہیں ہے اور اگر پیسہ نہیں ہے تو خبر آگے بعد ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی اس لئے پیسہ بھی ضروری تھا تو اس کو جو ہے وہ بیلنس ایڈیٹر ہی کرتا تھا ایک اچھا ایڈیٹر جس کی ایک زندگی گزری ہوتی تھی حبار کی صحفت کے اندر وہ اس کو ان سب کو لے کے چلتا تھا کیا میڈیا کا یہ کام ہے کہ وہ اسٹیبشمنٹز کو سپورٹ کرے یا جوڈیشری اگر جوڈیشل ایکٹیوزم ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو سپورٹ کرے صحفت کا جو ہمارا مقصد تھا میرے شاید سے جو رہا کہ صرف خبر کی حد تک خبر پہنچانا ہے اپنے کائرین کو اور پڑھنے والوں کو تھا یہی ہے ہمارا مقصد لیکن اب جیسے مفادات جیسے جیسے بدل رہے ہیں تو اس میں جوڈیشل ایکٹیوزم کو بھی کوئی سپورٹ کر رہا ہے اس کو کر رہا ہے لیکن صحفت کا بنیادی مقصد یہ قطع نہیں ہے کہ ہم اسٹیبشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ اگر ہم کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ہم میرا نہیں خیال کہ ہم صحفت کی خدمت کر رہے ہیں پھر ہم اپنے پیٹ کی خدمت کر رہے ہیں اچھا جو ایجنڈاز کو فالو کرتے ہیں پھر وہ آپ تقریباً اسی طریقے کا آپ کی طرف سے جواب ایکسپیکٹڈ ہے لیکن میں پھر بھی یہ سوال ضرور کروں گا کہ ایجنڈاز لے کے آتے ہیں مسحفت میں ایجنڈاز لے کے آگئے میڈیا گروپس لے کے آگئے کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے یہ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کو کیسے روکیں ایمپلیمنٹ سے مراد آپ گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے وہ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ وہ خبر اس طرح کی چلاتے ہیں کہ اس ایجنڈے کو شکل دیتے ہیں عملی شکل دیتے ہیں یہ تو پھر وہ بلیک ہم کیا کہتے ہیں اس کو یالوجرنلزم والی مسئلہ ہو جاتا ہے اور ہم نے تو جو اپنی عملی صحفت کی یا جتنے زندگی رہی ہے ہماری یا ہم نے جو اپنا ٹریڈینلزم کیا اس کے صحفت کے حوالے سے اس میں ہم نے کبھی اس چیز کو سپورٹ تو نہیں کیا کبھی نہیں کیا ہم نے سپورٹ کے جی ہم کسی کو بلیک میل کریں یا کوئی ہمیں بلیک میل کریں جب ہم اپنے آپ کو بلیک میل نہیں کرنے دینا چاہتے ہم کسی کو بلیک میل کر کے کیا پسے ہیں اچھا میں اب اگلے سوالات جو ہوں گے میرے صحافت سے متعلق ہوں گے اور صحافیوں سے متعلق ہوں گے سوڑا سنسیٹیف ہے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ صحافیوں کے حوالے سے جو معاملات اب چل رہے ہیں آج کل اور بہت سارے صحافی عرب پتی کروڑ پتی ہو گئے کیسے ہو گئے ایک بریک کے وعدات کرتے ہیں میک دفتر پورا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں اقبال جعفری صاحب سینئر جنرلسٹ میں اسلامباد میں ہوں اور ان سے بات چیت کر رہا ہوں بریک سے قبل میں نے سوال اٹھایا تھا کہ صحافی بہت سارے موجود ہیں ہمارے ساتھ کراچی میں بھی اسلامباد میں بھی کہ جو اب لگ پتی نہیں کروڑ پتی نہیں عرب پتی تک ہو گئے ہیں کیسے ہو گئے اقبال جعفری صاحب صحافی آپ جن کے بات کر رہے ہیں وہ محدود چندی ہیں بلکل اور صحافی جو ہے انڈسٹری کا وہ تو آج بھی اپنے روزی روٹی کے لیے بہت پریشان ہے جو صحافی ہے اور وہ جن کے آپ بات کر رہے ہیں میرا خیال آپ بھی ان کے ذرائع کو جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں یہ اتنے محدود چند میں نہیں ہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر پورے کراچی اسلامباد اور ملک کے دوسرے علاقوں میں اس طرح کے صحافیوں کو کاؤنٹ کیا جائے تھا وہی دھائی تین سو کے قریب ہیں اس صحافی محدود چندی ہوگا نا جائے تین سو صحافی اگر پورے ملک میں اس طرح کام اور وہ بڑی ٹاپ پوزیشن سے بیٹھے ہیں پوزیشن ان کے پاس ٹاپ کی ہے یہ بات صحیح ہے آپ کے اور اس ٹاپ پوزیشن ہی کی وجہ سے وہ اپنا عرب پتی اور کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے جو مفادات ہیں میں صحافی کہ دوں کہ وہ سعودہ کر لیتے ہیں ان کا ملکان کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو ہو رہا ہو اکام صحافی پہ اس سے وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور سومت ہو کہ یہ جو ویج بورڈ کا مسئلہ ہے یہ ایک ہر آدمی کا مسئلہ ہے انڈسٹری کے ان کا بھی مسئلہ ہے کسی حد تک لیکن وہ اس سے انہوں نے خود کو باہر کر لیا تو ہو گئے ضرورت نہیں رہی ہے ان کو ضرورت نہیں رہی تو اس لیے وہ اس پہ بھی ملک اب چل بندہ یہی سوچ لیتا ہے کہ چلیں یار ہم تو اس سے ہمیں تو ضرورت نہیں لیکن چلیں ان کے اجتماعی مفاد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ ایسا بھی نہیں کرتے تو یہ اس طرح پھر وہ اپنے اس کو مفاد حاصل کرتے ہیں اور اپنے اس میں اگر میں اگلا آپ سے سوال کروں کہ اس طرح کے صحافی موجود ہیں بہرحال وہ صحافی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انہوں نے ایک پروسس تیہ کیا ہے مجھ سے گزر کے وہ صحافت کے مرحولے سے گزر کے اوپر آئے اور کچھ ایسے ہیں جو پیرٹ روپرز ہیں ان پیرٹ روپرز کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان میں زیادہ تیر تعداد میں ہاں پیرٹ روپرز ہی کی ہے ان میں جن کے آپ تعداد کی جنتی کی بات کر رہے ہیں جن کے لقفتی ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تیر پیرٹ روپرز ہیں صحافی ان میں بہت ہی برائے نامی ہوتا ہوں پیرٹ روپر ہیں لیکن چونکہ ان کے لنکس ایسے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اوپر سے اور ادارے میں ایک میں مسلط ہو جاتے ہیں اور جب وہ مسلط ہو جاتے تو پھر من مانیے کرتے ہیں اپنی اور ادارے کے جو کارکن ہیں ادارے کے جو صحافی ہیں ان کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا صرف سوائے اور مالکان بھی ان سے ان سے خوش رہتے ہیں اور ان کے لئے سب کچھ ہوتا ہے ان کے مالکان کے پاس ایک عام صحافی کے لئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مالکان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالکان بھی ایسے صافیوں سے یا جو نام نیاز صافی ہیں ان سے خوش رہتے ہیں اس لئے کہ وہ پیسے علاقے دیتے ہیں یا پیسوں کا کام بتاتے ہیں پیسوں کا کام بتاتے ہیں اس لئے ہوں کوئی اس میں جو یو جیز ہیں پورے ملک کی وہ کیوں خاموش ہیں وہ کیوں اپنا کردار آزار نہیں کرتے ہیں یو جیز خاموش نہیں ہیں کبھی بھی رہی یو جیز اپنی مقدور بر کوشش کرتی ہیں اور کر رہی ہیں مستقل پی ایف یو جی بھی ان کے پیچھے ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا شکنجہ کشا ہوا ہے اس انڈسٹری میں کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں سارے مالک کے پاس اختیارات ہیں اگر آپ ملاجم ہیں ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے تو اس لئے وہ یو جیز بھی اپنے ایک حد تک جا سکتی ہیں کیونکہ اگر وہ اس سے حد سے بھرتی ہیں تو وہ پھر ان پر ازان لگاتے ہیں جی یہ باہر سے انٹروینشن ہو رہی ہے ہمارے معاملات میں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ یو جیز کو بقاعدہ ایک ٹریڈ اینن ہے صحافیوں کی ٹریڈ اینن ہے ورپیر کی ان کی ذمہ دار ہے اس کا حق ہے کہ وہ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ یو جیز جو ماضی میں کبھی کسی دور میں ہوتی تھی کسی دور میں کمیٹڈ صحافی ہوتے تھے خاص طرح سے حقوق کی جدوجہت کرنے والے بھی بڑے کمیٹڈ ہوتے تھے اب وہ نہیں ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب نہیں ہیں اب بھی کر رہی ہیں یو جیز میں کہہ رہا ہوں اب بھی کوشش کر رہی ہیں لیکن اب وہ اس چند ایک لوگوں کی وجہ سے وہ ان کو عضو موتل بنانے کی کوشش کرتے ہیں مالکان ان کی سنتے نہیں ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یو جیز میں بھی اب پیسہ آگیا ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ اچھی پوزیشن لے لیتا ہے خاص طرح سے اگر پی ایف یہ جو ایک احوالے سے ہم بات کریں ایک کراچی کے صاحب ہے میں نام نہیں رہا وہ پہلے مطلب اچھی پوزیشن میں رہے یو جیز میں اور اس کے بعد انہوں نے پی ایف یو جیز میں بھی اپنی پوزیشن بنا لی اور ان کے پیچھے پیسے اور تعلقات کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں تھی پیسہ تو دیکھیں جہاں ہر جگہ آیا ہے پیسہ آنا میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ برا نہیں 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 وہ پیسہ وہ سیدھے طریقے سے نہیں آیا وہ پیسہ جس طریقے سے آیا ہے وہ سارے ملک کے صحافیوں کو پتا ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا جن کا میں ابھی تھوڑی دیرے پہلے ذکر کر رہا تھا وہ ان چند صحافیوں میں شامل ہیں اور وہ اچھی پوزیشن میں ہیں اور پھر گروپنگ ہوئی بھی ہے اس کو کیا کہیں گے آپ بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ اتیاز سے کاملے رہے ہیں صحافی جدوجہت کر رہے ہیں اور یہ تقسیم ہے صحافیوں میں ایک واضح تقسیم ہے اب بانہ گروپ بھی کئی حصوں میں تقسیم ہے تو یہ تقسیم کیوں ہیں اور یہ کیسے ختم ہوگی ہے دیکھیں اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے ہونا چاہیے اور میں اس اختلاف رائے کا حامی ہوں کہ میں تنظیم میں رہ کے اختلاف کروں ہونا چاہیے تنظیم کی صلاح کے لیے ہونے یہ اختلاف رائے اور اس پہ تنقید ہونا بہت ضروری ہے تنظیم کو صحیح راستوں پہ رکھنے کے لیے اور میں ہمیشہ ایسی کا قائل رہا ہوں اور ابھی میں ایسی کا ہوں اور میں نے بوجود ان سب کے کبھی اپنی تنظیم کو نہیں شوڑا حالانکہ بہت کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو کیا ملا اس تنظیم سے آپ تو وہی کونہ کھوڑتے ہیں پانی پیتے ہیں بے شک ایسا ہی صورتحال ہے لیکن اختلاف اگر میرا ہوتا ہے یا ہوتا ہے میں تو اس کا حق اسی حق میں ہوں کہ تنظیم کے اندر رہا جائے یہ ہوتا ہے کہ لوگ چند دن آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو جیسے داخل ہوئے تنظیم میں اور انہوں نے دو چارے نعرے چارے لگوا رہے ہیں دو چارے اطلاف اس میں میٹنگ میں اس کے بعد وہ سینئر ہو جاتا ہے سینئر ہو کے پھر ان کو یہ زوم آنے لگتا ہے کہ اب میں ہی لیڈر ہوں اگر یہ تنظیم ہے تو میرے وجہ سے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تنظیم کا اپنا ایک زور ہوتا ہے اور وہ اسی پر قائم رہتی ہے افراد کی وجہ سے تنظیم نہیں ہوتی تنظیم میں افراد آتے ہیں افراد اس تنظیم کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہم اب بڑے لیڈر بن گئے تو اس لئے وہ اختلاف رہے ہیں جہاں ان کا ہوا اور ان کی بات نہیں ماننے گئے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ اب کافی تباتر سے ہو رہا ہے نہیں تباتر سے اس کا نقصان تنظیم کو ہی ہو رہا ہے اور تنظیم کمزور ہو رہی ہے اب مجھے بتائیے پی ایف یو جے اگر کئی سو میں تقسیم ہو گئی ہے پہلے وہ دستوری کی بنیاد پہ صافیہ لگ ہو گئے اور اب صورتحال برنامہ ہی اتنی نگفتہ بھی ہے آپ کراچی میں کہہ رہے ہیں کہ تیسرا گروپ بھی وجود میں آ گیا تو یہ کیسے رکے گا کوئی ہے طریقہ آپ کے پاس روکنے کا اس کو طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں سب سے پہلے تو اس کے بعد دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود کے اندر جو ایک زوم ہے کہ جی میں لیڈر ہوں اس کو ختم کریں تنظیم میں بیٹھ کے بات کریں تنظیم سے کو اپنی بات پہ قائل کریں اپنے حصول پہ کسی کوئی قائد قانون کے تحت کسی اپنے سے کہ جی آرگومنٹ کریں اپنی بات پہ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اگر دیکھیں نا یہ تو اگر آپ دستور کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ دستور کی میں بات کرتا وہاں پہ بھی آرگومنٹ ہی کیا مسئلہ ہے نا آرگومنٹ کے مسئلہ ہے نا وہاں نے نہیں تسلیم کیا اب وہ باقاعدہ طور پر بازابطہ طور پر دو گروپ ہیں اب اگر برنا میں اس طریقے کی تقسیم ہے اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو آرگومنٹ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بارگومنٹ کو نہیں مانتے تو کیا ان کو اس کی حیثیت میں تسلیم کر لیا جائے کن کو برنا کے جو گروپ ہیں اس کو الگ الگ حیثیت میں تسلیم کر لیا جائے کیا کریں صافی کیا کریں نہیں اس کو دیکھیں کوشش تو اب ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی ہے اندر خانے کے ان کو کٹھا کر لیا جائے اور ہونا چاہیے ان کو ایک ہونا چاہیے دیکھیں بس بات یہ ہے کہ آپ کی مرد بند مرتھی ہے نا یہ گھوسا ہے بن گیا کسی کو ماریں گے تو لگ پتا جائے گا اب یہ الگ کھل گیا ہے تو یہ الگ الگ اس کو کوئی بھی توڑ دے گا آپ کی انگلی کو نا یہ مرود کے اگر آپ نے کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو آپ کو ایک ہونا ہوا ورنہ آپ کے لئے تباہی تباہی ہے اچھا جعفری صاحب یہ تو سلسلہ اپنی جگہ ہے میں آخری سوال کروں آپ سے کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے یہ بتا دیجئے کہ یو جیز سارے ملک میں موجود ہیں لیکن یو جیز اتنی افیکٹیو نہیں ہیں اب جتنا کہ پریس کلپ جو کہ ایک انٹرٹینمنٹ باڈی تھی وہ زیادہ افیکٹیو ہو گئی ہے جنلسٹ کی پولٹیکس کے ادبار سے کہی ہے یا جنلسٹ کے حقوق کے ادبار سے کہی ہے کیا وجہ اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پریس کلپ میں ہر گروپ کٹھا ہوتا ہے سب مجموع کٹھے ہیں دستوری بھی ہیں برناز بھی ہیں اور دوسری تیسرے سارے گروپ یو جیز میں آپ الگ الگ گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں پریس کلپ میں آپ کی ٹوٹل سٹینٹ ایک جگہ ہو جاتی ہے جس کو آپ مٹھی کہہ لیں وہاں آپ ایک اس کی طرح ہیں تو اس لیے وہ پریس کلپ کی پولٹیکس اب آگے آگئی کہ وہاں آپ ہر طرح کے میمبر موجود ہیں سب اس میں سب تو اس لیے وہ آگے ہیں اور یہ تھوڑا سا یو جیز پیچھے اس لیے ہیں دوسری یہ کہ اب لوگ پریس کلپ میں ان کو پتا ہے کہ یہاں سے میں کچھ مل جائے گا کیونکہ وہ پولٹ کی شکل میں ہو یا جو بھی ہے تو اس لیے اس کے میمبر زیادہ بننا پسند کرتے ہیں بانسبت یو جیز کی یو جیز میں جا کے سکتے سٹرگل کرنا پڑے گی تو لوگ سٹرگل سے گھبراتے ہیں اور ایزی تو ان کے چکر میں رہتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب یو جیز میں اس طرح کی لیڈرشپ نہیں آئے کہ جس طرح کی ہونی شاہد ہے جس کا ایڈوانڈیج پریس کلپ کی لیڈرشپ لے جاتی ہے نہیں دیکھیں لیڈرشپ کی جہاں تک بات ہے وہ ہی ہم لوگ ہی صافی ہوتے ہیں نا اس میں ہم لوگ ہیں وہ در پریس کلپ میں بھی ہم ہیں اور یو جیز میں بھی ہم ہیں پریس کلپ کوئی ایج ہوتا ہے کہ اس کو ہر کوئی دینا چاہتا ہے گورنمنٹ بھی دینا چاہتی ہے بزنسمن بھی دینا چاہتا ہے پریس کلپ میں صافیوں کو نام پہ کچھ دے کے خوش کر لیں ان کو صافیوں کو یو جیز کو تو کوئی دینا نہیں چاہتا یو جیز کو تو ہر کوئی اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یو جیز کی کمزوری کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ ٹریٹ یونیزم ملک سے ختم ہوا تو اس لئے یو جیز بھی کمزور ہو گئی بلکل ہاں یہ وجہ ہے لیکن یو جیز تو جب اس طاقت پکڑیں گے جب وہ اس میں کیا کہتے ہیں آپ اس کے نیا خون ملتا رہے نیا خون تو یو جیز کی طرف آتا نکام آتا ہے اچھ ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ کا اقبال جعفری صاحب آپ نے گفتگو کی آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں نوازا ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی آپ کی سمانتوں کے حوالے آپ فیصلہ کیجئے اقبال جعفری صاحب کہاں محتاط رہے کہاں انہوں نے کھل کے بات کی میں اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ